السلام علیکم بہترم ناظرین شانی کریٹر یوٹیوب چل میں آپ کو خوش شامدید لڑکی دکاندار سے یہ سوٹ کتنے کا ہے دکاندار پندرہ سو کا لڑکی اوف اور وہ والا کتنے کا ہے دکاندار اوف پلاس اوف بیوی غصے سے اتنی سردی میں آپ نے صبح صبح مجھ پر پانی کیوں ڈالا شہر تمہارے اببہ نے کہا تھا کہ میری بیٹی پھول کی طرح ہے اسے کبھی مرجانے مت دینا سردار جی آئی لاب یو لڑکی میری چپل کا سائز پتا ہے نا سردار جی لو کر لو گل ابھی فرینڈشپ ہوئی نہیں اور فرمیشہ شروع اتاد اگر تمہارے دائیں ہاتھ پر مشرق ہو تو بائیں ہاتھ پر کیا ہوگا پپو جناب ایک انگوٹھا اور چار انگلیاں سردار جی دودھ والے سے ایک کلو بھینس کا دودھ دے دو دودھ والا تمہارا برطن چھوٹا ہے سردار تو پھر بکری کا ہی دے دو ایک شخص کی شادی ہوئی تو باوجود مالدار اور صاحب سروت ہونے کے بیگم کے نانو نفقہ کے حوالے سے بڑی کنجوسی سے کام لیتا کھانے پینے کے حوالے سے محصوف کو دال کے علاوہ کوئی اور کھانا سوجتا ہی نہیں تھا خود تو دال پر گزارا کرتا ساتھ میں بیوی کو بھی اسی ایک سالن پر گزارا کرنے پر مجبور کر دیا تنگ آ کر جب کبھی بیوی دال کے علاوہ کچھ اور سبزی گوشت لانے کا کہتی تو جواباً بری طرح ڈانٹ ڈبٹ کر خاموش کروا دیتا اور دال کے فوائد گنوانا شروع کر دیتا ایک دن بیوی اپنے مائکے گئی تو اس کے بھائیوں نے بہن کے اترے ہوئے چہرے پھیکی پڑتی رنگت اور نکاحت زدہ جسم کو دے کر اندازہ لگایا کہ بہن خوش نہیں ہے وجہ دریافت کرنے پر پہلے پہل تو بہن نے بات ٹالنا چاہی مگر بائیوں کے اسرار پر شور کی کنجوسی اور دال کا قصہ سنا ڈالا بائیوں نے کہا اس کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو بس یہ نین کی گولی لے جا کر اس کے کھانے میں ڈال دینا بہن نے واپس گھر آ کر شور کیلئے اس کی من پسند ڈش دال بنائی اور وہ نین کی گولی اس کے سالن میں ڈال کر اسے کھلا دی اب شور جیسے ہی نین کی گہری وادیوں میں اترا تو اس کے عورت کے بائیوں نے آ کر پہلے اسے کفن میں لپیٹا پھر اس کی چار پائی ایک اندھیرے اور تاریخ کمرے میں لے گئے جیسے ہی وہ نین کی وادیوں کی سیر سے واپس آیا تو اپنے آپ کو کفن میں ملفو پا کر سمجھا کہ شاید اس کی موت ہو چکی ہے اس کے اس گمان کو یقین میں بدلنے کے لیے عورت کے دو بھائی دنیاوی منکر نقیر بن کر حاضر ہوئے اور سوالات کا سنسلہ شروع کیا انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے کنجوس بولا میرا رب اللہ ہے پھر انہوں نے پوچھا تیرا دین کون سا ہے کنجوس بولا میرا دین اسلام ہے پھر انہوں نے پوچھا تیرا نبی کون ہے کنجوس بولا میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب ان تین سوالوں کے جواب دے چکا تو ایک چوتھا سوال داگا گیا کہ دنیا میں کھانا کیا کھاتے تھے اب کی بار جواب دیا میں نے تو دال کے علاوہ کوئی کھانا چکا ہی نہیں کبھی اب اس جواب پر یہ کہتے ہو اس کی پکڑ ہو گئی کہ دال کے علاوہ کبھی کچھ کیوں نہیں کھایا جبکہ اللہ نے فرمایا ہے ہمارے عطا کردہ پاکیزہ رزق میں سے خوب جی بھر کر کھاؤ پیو لہذا اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں قیامہ تک کھوڑیں مارے جائیں اور یہ کہہ کر اس پر کھوڑوں کی ایسی برسات کی گئی کہ بیچارہ بھی ہوش ہو گیا اب فوراں اسے واپس اسی جگہ لٹا دیا جہاں سویا ہوا تھا اور واپس کپڑے تبدیل کر دیئے جیسے ہی اسے ہوش آیا تو در سے کراتے ہوئے بیوی کو سامنے دیکھ کر حیرانی کے عالم میں بولا ہاں میں زندہ ہوں بیوی بولی ہاں تمہیں کیا ہونا تھا ٹھیروں میں دال بنا کر لاتی ہوں بیوی یہ کہہ کر مرنے ہی لگی تھی کہ فوراں اس نے چلاتے ہوئے آواز دی نہیں نہیں دال نہیں دال کا عذاب بڑا سکت ہے اللہ نے فرمایا ہے ہمارے دیئے ہوئے پاکیزہ رسک میں سے خوب کھاؤ پیو اس لیے میں گوش لے کر آتا ہوں آج وہ ہی پکائیں گے نتیجہ بیوی سے پنگا نہیں چنگا ایک شیخ صاحب کی پڑوسی سے لڑائی ہو گئی شیخ صاحب نے گھسے میں پڑوسی کے انٹ مار دی پڑوسی کا سر پھٹ گیا محلے داروں نے سلا کروا دی سلا کے بعد شیخ صاحب نے کہا اب سلا ہو گئی ہے تو میری انٹ واپس کر دیں مہمانوں کو گرین ٹی پلانے کے فائدے بندہ امیر لگتا ہے دودھ کا خرچہ بھج جاتا ہے بسکٹ نہیں دینے پڑتے دوبارہ نہیں مانگتے اور ہو سکتا ہے دوبارہ آئیں بھی نہ ایک بزرگ بس میں سوار ہوئے تو کنڈیکٹر نے کہا بابا جی آگے چلے جائیں آگے پہنچے تو ڈرائیور نے کہا بابا جی آپ پیچھے چلے جائیں پیچھے سے کنڈیکٹر غصے سے بولا بابا جی آگے جائیں آگے بابا جی چلتی بس میں چلتے ہوئے آگے پہنچے تو ڈرائیور نے بیک میرر سے دیکھتے ہی کہا بزرگو پیچھے جائیں پیچھے بابا جی نے ایک نظر کنڈیکٹر کو دیکھا اور ایک نظر ڈرائیور کو دیکھ کر بولے اوے بے غیر تو جہاں میں ٹورکی جانا سی تو باستے میں آملین چڑھیا ایک شخص نے پرائیم نیسٹر سیکریٹریٹ فون کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا مدد کی جا سکتی ہے وہ بولا میں وزیراعظم بننا چاہتا ہوں جواب ملا کیا تم پاگل ہو اس شخص نے اتمنان بری سانس لی اور مزید پوچھا یہ ایک ہی شرط ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے پیر بیٹا کوئی منت مانگ مرید پیر جی مجھے پھر سے غیر شادی شدہ کر دو پیر بیٹا منت مانگ جنت نہ مانگ ایک سیاستدان گھر واپس آیا تو اس کے پاس رنگ برنگے جوتوں کا تھیلہ تھا پیغم نے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو سیاستدان بولا آج تیرے شور کی پھر تقریر تھی بیوی بولی کبھی کوئی تقریر عورتوں کے مجموع سے بھی کرو نا شیخ صاحب چلگوزے کھا رہے تھے بیوی مجھے بھی چکھاؤ شیخ صاحب نے ایک چلگوزہ دیا بیوی بس ایک شیخ صاحب ہاں باقی سب کا ذائقہ بھی اسی طرح کہی ہے ایک سردار کے نمبر پر کسی نے خالی میسج بیجا سردار نے فوراں اس نمبر پر کال کر کے کہا آپ کو پتا ہے آپ کے موبائل میں لکھنے والی سیاہی ختم ہو چکی ہے ٹیچر کوئی ایسا محکمہ بتاؤ جہاں عورت کام نہیں کر سکتی پپو فائر برگیڈ ٹیچر وہ کیوں پپو کیونکہ عورت کے کام آگ لگانا ہے آگ بجانا نہیں نرس مریض کے سر سے خون صاف کرتے ہوئے آپ کا نام مریض عمر دین نرس عمر کیا ہے مریض پچیس سال نرس شادی شدہ مریض نہیں نہیں موٹر سینکل ایکسیڈنٹ ایک دن بابا جی کو فارغ بیٹھا دیکھا میں نے پوچھا بابا جی اسپتال کی سے کہتے ہیں بابا جی نے ہکے سے لمبا کش مار کر دھوان اڑاتے ہوئے کہا پتر زمین سے آسمان پر جاتے ہوئے راستے میں جو ٹول پلازہ آتا ہے اسے اسپتال کہتے ہیں ایک کلاس میں مینڈک کو بیوش کرنا تھا اور دوا نہیں مل رہی تھی ایک لڑکے نے اٹھ کر کہا سر اسے میری جرابے سنگا دیں استاد نے کہا اسے بیوش کرنا ہے مارنا نہیں ہے نرس نے سردار کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے سردار نے کہا وا جی وا کیا سائنس نے ترقی کر لی ہے میری بیوی اسپتال میں داخل ہے اور لڑکا میرے گھر میں پیدا ہوا ہے ڈاکٹر نے مریض کی میموری واش کر دی اور پوچھا کہ کچھ یاد ہے مریض نے کہا صرف بیوی کا نام یاد ہے ڈاکٹر ہنسکر بولا سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا مگر وائرس نہیں گیا مطرم ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزائیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں